بلو آریجن جو جیف بیزوس یہ جو ایمیزون والے صاحب ہیں ان کا جو راکٹ ہے وہ ابھی کچھ لوگوں کو ایک کہا گیا کہ آل فیمیل کرو جو ہے وہ ان کو سپیس میں لکھے گیا اس میں کیٹی پیری وہ بھی شامل ہیں تو اس میں بہت سارے سوال ہیں کہ کیا یہ ایسٹروناٹ بن گئے یا نہیں بن گئے تو میں نے کہا کہ میں ذرا کائناتی کومنٹ ذرا ایک دے دوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک دو چیزیں کہہ دوں کہ میں کوئی سپیس ٹورزم جو ہے میں اس کا کوئی بہت زیادہ فین نہیں ہوں کیونکہ ایک لحاظ سے یہ انوائرمنٹ اس کے لئے بھی ڈیمیجنگ ہے یہ جو راکٹ ٹرپس جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں یہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے آپ کے ایٹمسفیر میں گوین ہاؤس کے سلسلے میں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک صرف امیر لوگوں کی چیزیں ہیں یعنی کہ یہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے یہ جو ڈیسپیریٹی ہے امیر اور غریب لوگوں میں یہ اس کی ایک بڑی مثال ہے تو اس کو الگ کر کے اس سلسلے میں کیا کہیں کہ کیا کیٹی پیری جو ہے وہ ایسٹروناٹ بن گئی یا نہیں بن گئی تو اس کے سلسلے میں کس طرح سے سوچیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک سپیسک ڈیفینیشن ہے کہ سپیس کہاں پر شروع ہوتی ہے اب جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک لائن کہلاتی ہے وہ کارمن لائن ہے اور وہ تقریباً سکسٹی ٹو مائلز یا تقریباً سو کلومیٹر اوپر ہے تو اگر آپ سو کلومیٹر کے اوپر جائیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سپیس میں گئے تو اس لحاظ سے اگر آپ اس دیفینیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ جو بلو اوریجنز کا مشن تھا وہ اس سے تھوڑا سا اوپر گیا سکسٹی سکس مائلز کے قریب تو وہ سپیس میں داخل ہوا اگر ہم اس دیفینیشن کے حساب سے دیکھیں اور یہ جو پورا مشن تھا وہ گیارہ منٹ کا تھا تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے آپ سپیس کو آپ نے چیک آؤٹ کیا لیکن یہ ایک چکی کانسپٹ ہے کہ آپ اس کو سپیس کو کس حساب سے دیکھتے ہیں اگر آپ یہ جو انٹرنیشنل سپیس ٹیشن ہے جو زمین کو آربیٹ کر رہا ہے وہ تقریباً چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو سو کلومیٹر نہیں چار سو کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے اور اگر آپ اس کے بھی اوپر دیکھنا چاہیں ایک لحاظ سے بات ہوتی ہے کہ کہاں پر انٹر پلینٹری سپیس شروع ہو اس کی ڈیفینیشن کس طرح سے ہے آپ کا وہاں پہ کوئی سائن ڈگا کر تو نہیں بیٹھا ہوا کہ یہاں پہ چیزیں ختم ہو گئے یہاں پہ سپیس شروع ہو گئے یہاں پہ آگے چلیں انٹر پلینٹری سپیس جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو زمین کے ایٹمسفیر میں جو مولیکیول ہیں خاص طور سے جو ہائیڈروجن مولیکیول اگر ہوں تو اگر آپ دو لاکھ کلومیٹر، دو ہنڈرڈ تھاوزن کلومیٹر کے فاصلے پر جائیں تو وہ زمین کی گریوٹی کے بجائے جو سورج کے پارٹیکلز ہیں اگر وہ اس کو دھکا دیں سوڈر ونڈ جو ہے تو وہ ہائیڈروجن پارٹیکلز کو لگ کر دے گی تو ایک لحاظ سے وہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے ایک انٹر پلینٹری سپیس کی کہ آپ باقی زمین کے ایٹمسفیر سے آپ دور چلے گئے ہیں تو وہ تقریباً دو لاکھ کلومیٹر ہے تقریباً جو چاند کا ڈسٹنس ہے اس سے آدھا ٹھیک ہے تو وہ کافی دور ہو جاتا ہے تو یہ تو مختلف ڈیفینیشن ہیں اگر کوئی اس سلسلے میں کہنا چاہے کہ اگر آپ نے سو کلومیٹر اوپر گئے آپ نے سپیس کو ٹچ کیا تو آپ ایسٹرونٹ بن گئے ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے یہ جو مشن تھا اس میں یہ جو چھے کرو تھے اس میں ایک یہاں پر سی بی ایس نیوز کی ایک انکر ہے گیل کنگ اس میں یہ جو جیف بیزوس ہے ان کی جو منگیتر ہے لارن سانچز وہ بھی تھی انہوں نے کچھ کیا نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے اس کے اندر بیٹھیں یہ جو جہاز تھا یا جو راکٹ تھا اس میں وہ سلف پروپیل تھا اس میں کوئی کسی کو مینج کچھ نہیں کرنا تھا کوئی بٹن نہیں دبانے تھے وہ خالی بیٹھ کے اس میں گئے تو میرا خال اس میں ایک اور لحاظ سے اس میں سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رائیڈ ہے یہ جو مختلف قسم کے رولر کوسٹرز ہوتے ہیں اس قسم کی آپ رائیڈ میں بیٹھے آپ اوپر چلے گئے تو وہ پیسنجر ایک لحاظ سے آپ جو ہیں وہ ایک مسافر ہیں اوپر گیا اور وہ اسی طرح سے واپس آگئے یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ جہاز جو ہیں ہوای جہاز آج سے سو سال پہلے سبہ سو سال پہلے شروع میں وہ تو ایک بڑی بات تھی ریکی نو کہ پہلی دفعہ جو ہیں وہ جب چلے تھے تو اس میں اگر کوئی چلا رہا ہے یا آپ اس میں جا رہے ہیں وہ تو بڑی بات ہے لیکن آج اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پائلٹ نہیں گئیں گے اگر آپ وہاں پر بیٹھے میں ہوں تو اسی طرح سے ایسٹرونوٹ جو ہیں آج سے تیس چالیس پچاس سال پہلے وہ ایک ڈیفرنٹ کانسپٹ تھا کہ ایسٹرونوٹ کی ٹریننگ آپ کو کس قسم کی چاہیے ابھی بھی جو فل ٹریننگ ہوتی ہے ایسٹرونوٹ کی وہ کس طرح سے لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ 1960 وغیرہ میں جب یہ سپیس پروگرم شروع ہوا تھا تو اگر آپ خالی راکٹ میں بھی جا رہے ہیں جو فیمیل کروگ کی جو انہوں نے کمپیریزن کیا وہ ایک اور ویلنٹینہ ٹرشکووہ یہ سوویت کاسمانوٹ تھیں یہ 1963 میں وہ اوپر گئیں اور وہ خود واحد اکیلی تھیں اور وہ تقریب 72 گھنٹے جو ہے اس میں انہوں نے زمین کو آر بیٹ کیا تو اس کی ٹریننگ فرق ہے یہ جو مشن تھا یہ لوگ جو گئے وہ گیارہ منٹ کے اوپر گئے تو کیا آپ اس کو ایسٹرونوٹ کہیں گے آپ کیا سکتے ہیں لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ایسٹرونوٹ کی ڈیفینیشن ہے وہ اتنی آپ نے ڈیلیوٹ کر دی ہے کہ اگر آپ خالی بیٹھ کے پیسنجر کی طرح اگر آپ گیارہ منٹ کے لیے اوپر چلے جائیں واپس آجائیں تو آپ ایسٹرونوٹ بن گئے لیکن ہمارا جو کانسپٹ ہوتا ہے ایسٹرونوٹ کا وہ فل ٹریننگ آپ کا اوپر جانا آپ کا وہاں پہ کچھ کام کرنا اس میں یہ تمام چیزیں شامل نہیں تو یا تو ہم ایسٹرونوٹ کی ڈیفینیشن بدل دیں یا پھر جو ایسٹرونوٹ ہے اس کے جو نام ہے اس میں کوئی زیادہ اہمیت زیادہ نہیں رہی لیکن جو زیادہ مسئلہ اس میں مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیف بیزوز جو ہیں اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس نے کچھ ملین ڈالرز دیئے اس کی الیکشن کے بعد اس کو خود یہ جو بلو آریجنز ہے ان کو بھی کانٹریکٹ ملے اربوگ ڈالرز کے وہاں پہ حکومت سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایلان ماسٹ جو ہیں وہ نیسا اور جو سائنس کی فنڈنگ ہے وہ چیزوں کو چھوڑ دیں کہ امیگریشن اور وہ ساری چیزیں اور کیا ہو رہی ہیں لیکن سائنس کی فنڈنگ جو ہے وہ اس کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں نیشنل سائنس فانڈیشن جو ہے اس کی گرانٹس کٹتے چلے جا رہے ہیں ابھی جو بجٹ آیا ہے نیسا کا ابھی وہ اپرووڈ نہیں ہوا لیکن جو ان کی ریکمینڈیشن ہے اس میں جو سائنس کا بجٹ ہے جو کہ اسٹرونمی کو بہت سارے جو فنڈنگ ملتی ہے وہ نیسا کی طرف سے ملتی ہے مجورٹی ان فیکٹ پچاس فیصد ففٹی پرسنٹ کٹ جو ہے وہ پروپوز کیا ہے اگر یہ بجٹ چلا گیا اپروو ہو گیا تو جو اسٹرونمی ہے جو آپ جانتے ہیں جس طرح سے یہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ حبل سپیس ٹیلسکوپ اور بڑی ساری جو اور ٹیلسکوپ آری ہیں یہ میجر طریقے سے ان کا امپیکٹ ہوگا اور مستقبل میں اور اس قسم کے مشنز رہے ہیں اس قسم کی جو اور ٹیلسکوپ ہیں وہ کم از کم نیسا یا امریکہ میں جو اسٹرانومنٹس ہیں ان کی طرف سے نہیں آئیں گی لیکن کیا آپ نے اس کا کرٹسزم یہ جو لوگ جو بلو آریجنز کے راکٹ پر گئے اور جس کو جف بیزوس نے جس کو پیسے دیئے وہاں پر پریزیڈنسی کے سلسلے میں اس کا کوئی انہوں نے ذکر کیا نہیں کیا انہوں نے ذکر کیا کہ کیا کر سکتے ہیں بجائے کہ ہم ملینز آف ڈالرز دیں یہ گیارہ منٹ کی رائٹ کے سلسلے میں کہ ہم آلٹرنٹیو یہاں پر زمین کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں تو میرے لحاظ سے یہ جو امبیلنس ہے سپیس ٹورزم کی بھی جگہ ہو سکتی ہے اور اس قسم کی امیر اور غریب اس میں جو چیزیں ہیں ڈیفرینشلز وہ اور بھی بہت جگہ پائے جاتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس میں مسئلہ ہے وہ خالی امیر اور غریب کا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے پی آر کی گئی اس راکٹ لانچ کے سلسلے میں کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہے یہ فیمنزم کی چیز ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ کام ہو رہا ہے کہ چھے لوگ جو ہیں وہ چھے خواتین جو ہیں وہ اس مشن کے اوپر جا رہی ہیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسٹرنوٹ کہہ دیں میرے لحاظ سے وہ ایک پیسنجر ہے لیکن ٹھیک ہے ان کے پاس جو اپنا مین ہائلائٹ تھی وہ اپنے کانسرت کی انہوں نے پروموشن کی تو آلٹیمیٹلی یہ جو پورا مشن تھا وہ پبلیسٹی سٹارک تھا